مختلف نو مثالوں اور واقعات سے اپنی گفتگو کو مزین کریں مختلف نو عام طور پہ جب دینی طبقہ بات کرتا ہے تو وہ اسلامی روایات اسلامی تاریخ اور اسلامی جو بھی ہمارے پاس سندے پہنچی ہیں وہ حدیث کی شکل میں ہیں روایات کی شکل میں ہیں ان کے ساتھ اور قرآن پاکی آیات کے ساتھ استفادہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں پیبلک سپیکنگ میں آپ کے سامنے مختلف طرح کے لوگ ہوں گے اگر ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو آپ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں کبھی یا اس وقت سپورٹس کا شوق ہے سپورٹس گوڈ اسلامی تاریخ کا شوق کتنے لوگوں کو ہے آپ دیکھیں کہ اسلامی تاریخ والے لوگ بھی موجود ہیں سپورٹس والے لوگ بھی موجود ہیں مغرب نے مادی ترقی بہت کی ہے مادی لحاظ سے اچھا مغرب کی مادی ترقی کو بھی تنقید کا تو نشانان نہیں منانا چاہیے ٹھیک ہے انہیں ترقی کیا تو مال لینا چاہیے بلکہ کچھ ملائی سیکھنے کو تو سیکھ بھی لینا چاہیے تو اس مادی ترقی میں کون لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ جانا جائے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کیا کتنے لوگ انٹرسٹڈ ہیں ایک دو تین ان کے اوپر بھی یہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اسکری تاریخ سے فوجی تاریخ سے کتنے لوگوں کا دلچسپی ہے اچھا اب دیکھیں میں نے چار پانچ چیزیں پوچھی اب آپ مختلف لوگ ہیں مختلف لوگوں کی دلچسپیاں ہیں اب اگر میں خاص ذہن کا آدمی ہوں میں خدا نہ خاصتہ سیکولر ہوں میں دین کو بھی نہیں مانتا میں لا دین بھی ہوں اب میں جو ایکزیمپلز ہوں گا وہ اس طرف کی صرف ہوں گی لیکن وہ لوگ جو اس طرح کی ایکزیمپلز کو مثالوں کو پسند کرتے ہیں وہ تو کہیں کہ باہ باہ بات سمجھ میں آگئی باقی تمام لوگ مجھ سے ذہنی طور پر کٹ آف ہو جائیں گے منکتے ہو جائیں گے کہ یہ ہمارا بندہ نہیں ہے پتہ نہیں کونسی باتیں کر رہے ہیں اگر میں صرف آپ کی والی باتیں کروں گا تو دوسرے منکتہ ہو جائیں گے مختلف طرح کی لوگ ہیں تو اب ایک ہی بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس مختلف لیولز کی مختلف ذاگیوں سے مثال لیں ہونی چاہیے مثال کے طور پر خود پر بھروسہ کر کے میدان میں نکلنا یہ میں نکل بھی باتیں کی تھی آپ لوگوں سے کہ آپ کو خود پر یقین ہونا چاہیے کہ میں جس مصبت مشن کے لیے میدان میں نکلاؤں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مقصد کو پالوں گا میں کہنا یہ چاہتا ہوں لیکن میرے سامعین میں مختلف مختلف اللہ لوگ موجود ہیں ان کی سوچیں مختلف ہیں ان کی دلچسپیاں مختلف ہیں مجھے سب کو باندھنے اپنے ساتھ اب یہی بات کہنے کے لیے مجھے جو ایبزیمپلز دینی چاہیں گے وہ بدل بدل کے دینی چاہیں گے ایک ہی نشست میں خود پر یقین کی بات کریں تو تاریخ بن زیاد کو ذہن میں لے کیا ہیں جبرالٹر کے ساحلوں پر اس کے عمل بتاتا ہے کہ اسے خود پر اپنی سپاہ پر اپنے مشل پر کتنا یقین تھا اس نے ایک نئی تاریخ مرتب کی اس کے بعد ہر زبان میں نئے محاورے پیدا ہوئے برندہ بورٹس کشتیاں جرادہ لو اس کی بات کرتے ہیں آپ خود پر یقین اور اسے یقین کے لیے میدان میں نکلنے کی بات کریں تو سکندر اعظم کو دیکھیں جس نے سترہ سال کی عمر میں یہ فیصلہ کیا کہ میں دنیا کو فتح کرنے نکلوں گا اور تین تیس سال کی عمر میں جب وہ مرتا ہے تو ساڑھے دس لاکھ مربع میل کے علاقہ فتح کر چکا ہے ملتان تک اس کے قدم پائے جاتے ہیں آپ اگر مختلف عمر کی دیکھیں کہ میں عمر کی اس حصے مہوں اب میں کیا کر سکتا ہوں تو میکڈونلڈز کے مالک رے کروک کو دیکھیں جس نے باون سال کی عمر میں فیصلہ کیا کہ مجھے بزنس کرنا چاہیے شگر کا مریض تھا اس وقت وہ اس نے باون سال کی عمر میں فیصلہ کیا میکڈونلڈز بنانے کے لیے نکلا بے تحاشہ ناکامیوں کے بعد ہمت نہیں ہاری اور آج دنیا کے ہر ملک کے ہر بڑے شہر کے ہر بڑے چوک میں میکڈونلڈز موجود ہے کی ایف سی کے مالک کرنل سینڈرز کو دیکھ لیں یہی سٹوری اس کی ہے گاڑیاں آپ لوگوں نے دیکھی ہیں ہونڈا گاڑیاں سننا ہے بہت اچھی ہیں مسٹر ہونڈا کو دیکھیں وہ کالج کی تعلیم مکمل کر کے نکلتا ہے کالج کی تعلیم سمپل گریجوئیٹ 21-22 سال کا لڑکا کار ریسنگ اس کا شوق ہے وہ ایک ایسے رنگ پسٹن بناتا ہے جو اس کے خیال میں گاڑی کی پرفارمنس میں اضافہ کر سکتے ہیں وہ رنگ پسٹن بنا کے ٹوئٹا کمپنی کے پاس جاتا ہے انہیں بتاتا ہے کہ یہ پسٹن میں نے بنائے ہیں یہ آپ کی گاڑی کی پرفارمنس میں اضافہ کریں گے یہ خرید لے شرائط پہ سمجھوتا نہیں ہو سکا ٹوئٹا والوں نے کہا کہ بھاگ جاؤ وہ 21-22 سال کے لڑکے نے کہا کہ اگر تم نے یہ نہیں خریدے تو میں گاڑیوں کی اپنی کمپنی بنا لوں گا ٹوئٹا کے ڈریکٹرز ہنسنے لگے کہ 22 سال کا لڑکا کہتا ہے گاڑیوں کی کمپنی بنا لوں گا یہ خالا جی کا گھا رہا ہے انہوں نے کہا بنا لو اور آج ہمارے علاقوں میں چلنے والی ہر دوسری گاڑی ہونڈا ہے اوکے اب دیکھیں کہ میں نے بات وہی کی کہ اگر آپ کو خود پر اپنی صلاحیتوں پر یقین ہو آپ میدان میں اس یقین کے ساتھ اتریں تو یقینی طور پر آپ اپنی منزل پا سکتے ہیں یہی مقصد تھا نا اب میں نے اسکری تاریخ کا حوالہ دیا مختصر کیونکہ پڑا آپ نے پہلے ہوا ہے اب جن لوگوں کا اسکری مزاج ہے انہیں یاد ہے ہاں یار یہ بندہ میرے مزاج کا بندہ ہے اس نے وہ بات کی جو مجھے پسند ہے ساتھ ہی آپ نے سوچ کیا حکومتی حوانوں میں لے گئے سکندر آدم کے پاس لے گئے وہاں سے آپ نے سوچ کیا آپ مغرب میں چلے گئے وہاں سے سوچ کیا آپ دہریوں کے پاس چلے گئے اب آپ نے ایک بات کو سمجھانے کے لیے چار یا پانچ مختلف انداز سے روشنی ڈالی اب جتنے بھی لوگ مختلف دلچسپیوں کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب نے اس بات کو سمجھا کہ یہ میرے والا بندہ ہے ان کا انٹرسٹ ڈویلپ ہو گیا اس میں لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے مطالعہ کو وسیع کرنا پڑے گا آپ کو دوسرے لوگوں کو بھی پڑھنا پڑے گا تب آپ کے بعد مطالعہ ایسا ہوگا کہ آپ مختلف طرح کی اگزیمپلز کے لیے گفتگو کر سکیں کلیر ہے بات میری اس سے فائدہ ہوگا کے نہیں انشاءاللہ ہوگا